ماشاء اللہ جی اللہ کا شکر ہے پہلی مرتبہ زندگی میں آپ لوگوں نے سبزی لگائی ہمارے گھر میں کوئی سائے کا انتظام نہیں ہے تو ہم نے سوچا بھئی اس ہی کے ہم بنائیں گے ایک چھپری اس کے نیچے کوئی ڈنڈے بغیرہ لگائیں گے ساگ جو ہے یہ بلکل ساف ستھرے پانی کا کوئی گندہ پانی نہیں ہے کوئی گٹروں کا پانی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا ربان میرا ٹھیک ہو میں دیکھر کریں سلام علیکم کیسے میرے بین بھائی میجے سب خرکھرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رہے مسکرات رہے اور ہمارے ساتھ ساتھ رہے آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ اتنی زیادہ خاص نہیں ہونے والی اتنی خاص یہ بنی ہو اس نے کچھا بھکرا اور آپ نے مجھے کیمرے کے سامنے اس نے مجھے مارا ہے تو اس کا مطلب یہ اس کی حالہ سامنے والی ہے بھائی کیمرہ جی سمچا رہا اس نے ہاتھوں پاہ نہیں کیا کر پہلے تو سی مار ہوا تو میں مار لائی بھی جل دیتا نہیں اچھا بات یہ ہے بھائی سب سے پہلے تو اس نے کچھا بھکرا پہلے تو اس سے پوچھے کچھا بھکرا کیوں کھایا ہوئے میں اس بات دکھا دیا سی ووٹ پاؤنڈ جاؤں کچھا بھکرا کچھے بھکرا سے مراد کیا اس نے یہ دیکھے کھوڑ لائے سرک کر لیا پتہ نہیں ہے اور تو وہ کیا ہے سرک کھلائی ہے یا اندھے نہیں ہے یہ نا دعا ڈھا رہا ہوں میں کھارتے ہیں میکم کھار کر رکھے کروں تو خواہم بھولتا ہے اچھا گھر والا گھرے پہ ہو تو میکم کر کے رکھنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ بتاو میں اچھا پچھلی کبھی کسی ویڈیو میں کوئی میکم دیکھا ہے آج کیوں کیا ہوا ہے ایہیی نہیں 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 کہا میکم کھاری کیوں کیوں کہ میں مساگ مارے میں بھولت گڑے کریں تو جانا کہا تھا میں بھولت پاؤنڈوں کیا تھا اور نہ میرا لگا رہے کہ گھر پر شور اور ساتھ سترہ ہو کرانے چاہیے تو میں کوئی مو کھلا بھولتا ہے کام ماری یہی ہے تو سرک کھلا بھولتا ہے کیا مقصد ہے تو تین دہ سیند پائیے بھولتا ہے ہاتھ خواہی نہیں کرنا ہاتھ خواہ مارے تا سوڑی توڑی توڑتا ہے موند نیتے دن تھا ہمارے نا آج الیکشن ہو رہے ہیں آپ کے ہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں آپ کے ہاں جیتنے والا ہے کون آرنے والا ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا وہ کون جیتنے والا ہے کوئی پتہ نہیں ہمارے ہم لوگوں نے ووڈ نہیں ڈالے اس کی وجہ یہ ہے ہمارے ووڈ جو ہے نا وہ پیچھے گھاؤں ہیں یہاں سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پہ نہ ہمارے پاس موٹر سائیکل نہ ہمارے پاس کچھ گاڑی نہ ہمارے پاس کچھ لینا دینا تو ہم لوگا ووڈ کسے ڈالیں تو بہتر یہ ہے سکون سے گھر میں نہا دھو کے بیٹھ جائیں اور آج میں نے جا رہا تھا کہ ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ جا تو کہیں نہیں رہے تو ہم یہاں ہو یا اب نا تو ہمینے سبزی ہ ہم کوئی وہوڈ پہنے ہ کوئی سبزی بناتے اور ہمیں سبز کی ہم لوگ نے سوچا بے ساغ بناتے ہیں تو یہ ساغ ہمارا اپنا ہے تو یہاں سے ہم لوگ کٹے ہیں کھٹے ہیں چلو بیگم یہاں سے ساگ وگر مطلب نکالتی اپنی سبزی کا فائدہ تو ہو نا کیونکہ بزار بند ہیں دوسرا ہماری پالک جو ہے وہ ایک طرف بڑی بڑی ہوگی دوسری طرف چھوٹی چھوٹی ہے تو پالک یہاں سے کچھ نکالیں گے کچھ نکالیں گے وہاں سے تو بیگم نکالنے جا رہی ہے جی ساگ ماشاءاللہ جی ہمارا ساگ گھر کا لگائی اس سرسو کام آگئی بیگم نے کافی سارا ساگ توڑ لیا ہے اور یہ کتنے دن کا ہوگا تھوڑا ہے میں تو کہتا ہوں ایک ساہر سے داتری سی لے کی کارڈ لے سارا ہی اصل میں مجھے شوق ہے پھول نکلیں اوپر خوبصورت سے پھول نکلتے ہیں سارا کھلتے ہیں پھول نکالنے کے بعد پکا ہوں گاں سے پھول نکلیں گے جاں یہ پھول نکل رہے ہیں تو مزہ سب سے زیادہ اس بات کے ہے کہ یہ ساگ یہ بالکل ساف سترے پانی کا کوئی گندہ پانی نہیں ہے کوئی گٹروں کا پانی نہیں ہے کوئی مطرب کے اس میں کوئی کھاد وغیرہ نہیں ڈالی کوئی اس میں دوائی وغیرہ نہیں ڈالی ساف سترہ ساگ یہ ہم لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ کھانے والے ہیں کیونکہ ہمیں جو بھی ساگ ملا ہے اس میں گندگی گندہ پانی گندی چیزیں اس میں دوائی اس میں سپری بغیرہ لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بیگم نے ساگ بابا توڑ لیا اور ہماری ماشاءاللہ گند امی ہو رہی بیگم نے ساگ جو ہے وہ توڑ لیا ہے ماشاءاللہ شکر ہے جی یہ کتنے دن کا ہو گیا ہے دو دن کا ہو گیا ہے کیا بات ہے چلو دو دن کا یہ ہو گیا ہے اچھا یہ ہمارے پاس پالک بھی ہے پالک بھی ہے بلکہ میں دکھاتا ہوں پالک کونسی ہے یہ ہے جی پالک ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ ہو جائے گی بہت زیادی ہے بلکہ ساگ ہمارے پاس پالک بھی ہے کیونکہ پالک بھی ہے پالک بھی ہے جب تین چار دن کا ساگ ہو جائے گا یہ ابھی اور بھی پالک نہیں کر رہی ہے ابھی نکلنی شروع ہوئی ہے تقریباً میرے خاند میں چھے مینے کے بعد نہیں کر رہی ہے گرمی چی ہوندی ہے اچھا تو ہم نے تو بیج وہ یہ کی ڈالا ہوتا ہے یہ اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے تو بہرحال یہ ہمارے پاس پالک بھی ہے تو پالک پالک کی کٹائی کرتے ہیں ساتھ جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں جی شلجم شلجم ماشاءاللہ ہمارے بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ مولییں لیکن مولییں کوئی پتہ نہیں کہاں گئی مولی کوئی نظر ہی نہیں آتی کبھی بھی کیونکہ اس میں بلکہ میں نے کم بھی کیا تھا ہمارے بہن بھائیوں کی فرمایش پہ لیکن پھر بھی مولییں مطلب کہ نہیں ہوئی تو چلے یہ فیلال تو ہم مجھے پھول چاہیئے تھے پھول ماشاءاللہ ہو رہے خوبصورتی کے لیے باقی پالک بیگم پالک کارنے کے لیے پرات لے کے آگئی کوئی صحیح طریقہ سے کارنے کے سارے تو خراب کر دیتی ہے نہیں خراب ہے کٹی ہے تو اس گھٹی ہوں نہیں کٹی ہے ماشاءاللہ جو بھی ہوا لگنے ہوا لگتا ہے میں تو کہتا ہوا لگتا ہے تو پھر اس پر پنکھا لگا لیتے ہیں بھی ہوا لگتا ہے ہوا لگتا ہے کٹی ہے کٹی ہے موٹی ہے زیادہ ہوا لگتا ہے زیادہ ہوا لگتا ہے ایسے کٹی ہیں جیسے چارہ کٹی ہیں جو بیج ہے یہ بیج تھا جس کو کاڑ دیا یہ دیکھیں اچھا خاصا بیج ہو جانا تھا سارا اس نے کاڑ دیا اب یہ کس کام کی پھیک دے بیج ہو رہا تھا جی بیج اس نے کاڑ دیا پالک بیگم نے جو ہے وہ کٹائی کر لی ہے ماشاءاللہ پالک کافی نکل آئی ہے اور یہاں پہ رڑا ہو گیا ہے بالکل ہی اچھا اس کو نہیں توڑنا وہ بن دی ہے کیا نہیں اس کا بھی نکل آئے گا وہ صحیح ہے وہ بھی ہے تو اس نے خراب کر دیا تو ماشاءاللہ پالک کتنی ہو گی تقریباً میرے خان میں دو کلو تو نکل آئی ہے ہے نا ماشاءاللہ پالک بھی ہماری دو کلو کے قریب نکل آئی ہے اور ساگ بھی تقریباً تین ساڑھ تین کلو تو ہے ایسے نا تو ماشاءاللہ یہ تھی ہماری سبزی گھر کی ماشاءاللہ اب بناتے ہیں جی ساگ اور ساگ کیسے بناتے ہیں وہ بھی آپ کو تکھاتے ہیں لو جی بیگم نے کرنے شروع کر دی کٹائی کیونکہ بغیر اس کے مطلب چھلائی کے کیونکہ چھوٹا چھوٹا ہے تو اس کو چھلائی کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہے ہاں بیگم ہاں جی میں کٹ لائی نہیں ہے تو مریم جڑی تو پانی راکھتے ہیں جی تکر میرے کٹنے دائی پانی اوبلوائی تھی تو بنات کے نویج پالیشان ہاں کیونکہ اس کی ابھی چھلائی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور بیگم اس کو کٹائی کر رہی ہے اس سائر تو سوئی ہوئی جی میری آلی آمانیو آلی آمانیو ماشاءاللہ آرے ماشاءاللہ ہس پڑی اچھا تو یہاں پہ بیگم کٹائی کر رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے میری بیٹی مریم مائی جی آگ جلا رہی ہے اسلام علیکم علیکم اسلام اور یہاں پہ مریم مائی جو ہے وہ لکڑیں رکھے اور یہاں پہ پانی گرم کرنے کے لئے اوپر رکھ لیے ابھی جلائے گی چولا اور اس کے بعد جو ہے ساکہ سے ہم لوگوں کو تیار کرنے والے ہیں وہ وہ آپ کو دکھاتے ہیں مریم مائی نے جی پانی گرم کر لیا ہے لو جی پانی گرم ہو چکا ہے اور آگ جر رہی اب اس کے اندر ڈالے گی جی مریم مائی ساکھ سے پہلے جی مریم مائی اس کے اندر ڈالنے لگی ہے جی نمک نمک ڈال گیا اب اس کے اندر ساکھ جائے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی مریم مائی نے اس کے اندر ساکھ ڈال دیا ماشاءاللہ جی امرہ ساکھ ہونے لگا ہے جی تیار دو جی ساکھ ڈال گیا اب اس کے اندر اوپر آگے جی ڈککن اچانک بزار میں اور ساگ وگرہ وہیں پہ رکھ دیا تھا وہ مریم بنا رہی تھی اور مجھے بھیجا ہے باہر یہ چیزیں لینے کے لیے اچانک بچوں کے فرمایش آگئی کہ ہمیں چپس کھلا ہے تو میں نے کہا چلو اور تو بزار بند ہے پہلے کوئی مطلب وہ لے کے آتے تھے کبھی امرود اور کبھی مالتے وگرہ وہ لے کے آجاتا تھا لیکن کل سے کل بلکہ پرسو کی بیٹی آئی ہیں یہ میری دونوں مدرسے میں پڑھتی آپ کو پاتا ہے تو انہیں کچھ بھی نہیں کھلایا تو آج انہوں نے فرمایش کیا کہ ہمیں چپس لیا کے دے تو میں یہ چپس لینے کیا تھا تو میں نے کہا چلو باپسی پہ چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں دوسری بات یہ بھئی آج گرمی جو ہے زیادہ ہی لگ رہی ہے یہ دیکھے ایسا محصول سورا جیسے گرمییں شروع ہو چکی ہیں اور ویسے شروع تو ہوئی چکی ہیں اور سورج بھی بہت تیز لگ رہا ہے اور میں گھر سے کافی فاصلے پہ ہوں تو میں نے کہا یہ بھی آپ سے میں بات شیئر کر دوں کہ میں یہ چپس لینے کیا تھا ساگ پہتا نہیں اب کہاں تک پہنچا ہے گھر جا کے دیکھتے ہیں میں گھر پہنچ چکا ہوں اور یہاں پہ آکے میں نے دیکھا تو ساگ جو ہے وہ ابر رہا ہے مطلب ہے بھی صحیح پکا نہیں ہے اس کے اندر کیا چی ڈالی پالک اور ساوی مرچہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ مرچے وغیرہ وہ ڈال دی گئی ہیں تو ابھی اس کو دیر ہے کتنی دیر ہے ابھی اس کو کافی دیر ہے تو بچوں کے لیے میں لے کے آئے چپس چپس وہ پڑی ہیں ابھی بچے کھائیں گے چپس وغیرہ جو ہے وہ بچوں نے کھا لیا ہے اور یہاں پر بچھا ہے باہر جی کارپیٹ باہر کیونکہ یہ گندہ بہت زیادہ ہو گیا پہلے بچے باتہ کمرے میں اس کو باہر نکال دیا تاکہ دھوپ وغیرہ لگ جائے کیونکہ ہمارے گھر میں کچھ سائے کا انتظام نہیں ہے تو ہم نے سوچا بھئی اس ہی کے ہم بنائیں گے ایک چپری اس کے نیچے کوئی ڈنڈے وغیرہ لگائیں گے لکڑی کے اور کچھ دیواروں کے اوپر آ جائے گی یا یہاں پہ یہاں پہ یا پھر یہاں پہ اس کی بنائیں گے چپری تاکہ نیچے چار پائیں ایک دو مطلب رکھی جا سکیں اور سائے کا انتظام ہو سکے ہمارے گھر میں کیونکہ ہمارے گھر میں سائے کا انتظام نہیں ہے ہم نے کافی کوشش کی بھی کیسے کوئی پیسے آ جائے تو ہم لوگ یہاں پہ پتل وغیرہ لے کے اور کچھ مطلب باس وغیرہ لے کے کوئی چپری بنا لیں لیکن وہ اتنی ہمت نہیں ہے تو ہم نے سوچا پھر یہی کارپٹ پڑا ہوا تھا تو اس کو کمرے سے نکالا تو تھوڑی دھوپ لگ جائے ہلکا بھی ہو جائے گا اس کو پھر جاڑ کے اس کی مٹی نکل جائے گی تو اس کی بنائیں گے ہم لوگ چھپری اب وہ کب بنائیں گی دیکھتے ہیں کیونکہ اب ہم ہمارے پاس باس بھی نہیں ہے لکڑیوں پر رکھے تو یہاں پر لکڑیں خراب ہو جاتی ہیں تو بہرحال یہ ابھی فیلال تو دوپ اس کو لگوا رہے ہیں اور ریباد ساگ کی تو ساگ دیکھتے ہیں ساگ کہاں تک پہنچے ہیں اور یہ دیکھیں جی ساگ ابھی اس کے اندر کھڑا ہوا ہے پانی کافی پانی ہے یہ ابھی پانی وگر اس کے اندر کھڑا ہوا ہے بیگم جو ہے وہ اس کے اندر مدھانی مانے لگ گئی اور اس کو آپ کریں گے بریک بس اب دیکھیں اس کا مووی دیکھ یہ دیکھیں ہاں 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 ہا موٹا موٹا یار خود ہی کھاتے ہو مجھے تو اتنا شونک نہیں یہ تھے جی ہمارے گھر کا ساگ اور ماشاءاللہ بیگم نے تقریباً تیار کر لیا اور یہ فیدہ ہوتا ہے جی اپنی گھر کی سبزی کا ماشاءاللہ جی اللہ کا شکر ہے پہلی مرتبہ زندگی میں ہم لوگوں نے سبزی لگائی اور آج جو ہے وہ سبزی ہماری کام آگئی اور امید ہے آپ کو بھی ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کر دیں اور امید ہے انشاءاللہ ہم لوگ صبح ساگ کے پراتھے بنائیں گے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے صحیح ہے مو سے بولو گو نا اب سر اتنا دس کلو کا سر ہلا دیا پراتھے ہوگی ویڈیو شیئر کرنی ہے بہنوں بھائیوں سے بہنوں بھائیوں سے بہنوں بھائی ہمارے گھر میں ساگ بنے اور ساگ والے پراتھے نہ بنے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا جو مرضی ہو جائے بیگم نے وہ کرنا لازمی ہوتا ہے تو ہاں حق بنتا ہے بھائی تو چلے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پراتھے جو ہیں اپنے ساگ والے وہ آپ کو بنا کر دیہائیں گے کیسے بناتے ہیں پہلے بھی ایک مردہ بنایا تھے لیکن وہ دعاوں میں بیگم کہہ رہی یاد رکھیں اور جیتا ہے کس کو نون لیگ کو تو ہم ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ